السلام علیکم ویلکم بیک آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ فرمائشہ رہی تھی کہ ہاؤس ٹوور دے دیں تو یہ ہے ہمارا گھر فرنٹ سے اور میں آپ لوگوں کو بیک سائٹ پر لے کے چلتی ہوں جو کہ ہم کچن کے دور سے میں اس طرف آ رہی ہوتی ہوں بیک یارڈ کہہ لیں یا بیک سپیس ہے یہ ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے یہاں پہ کبرٹ رکھی بھی ہے جاپان میں یہ موسٹ کہہ لیں کہ ہوتی ہے موسٹی لوگوں نے سپیس کے لیے سٹوریج کے لیے رکھی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک بیک سائٹ پہ ایک یاری ہے جس میں میں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اس میں میں نے انار کا پودا دو امرود کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک تمبر کا تمبر اس کے ساتھ لگا بھی ہوا ہے اور میں بھی اپنے ان کو دکھاتی ہوں اور یہ سارے پلانٹ میں نے ہوت لگائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گروہ ہو گئے ہیں میں نے ہنگنگ پورٹ میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں لگایا وہاں بھی میں نے فرنٹ ڈور والی سائیڈ پر فلاور بغیرہ لگائے تھے تو گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کی میں نے سوچا جب موسم تھوڑا سا چینج ہوگا پھر میں لگاؤں گی یہاں پہ جو کبرڈ ہیں اس میں ڈیزاسٹر ہی سمجھیں کہ میرے صرف ایک میں نے رکھی ہوئی ہے اپنی بگٹ رکھی ہوئی ہے جو میں موپ بغیرہ لگاتی ہوں اس کے علاوہ سارا سامان میرے ہسپینڈ نے رکھا ہوا ہے جو بھی وہ کٹنگ کرتے ہیں جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کا سارا سامان ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے جس پرانٹس بغیرہ کی کچھ میڈیسن یا کچھ سپری وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور بگٹ رکھی ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں گھر کے اندر جو جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے ایک سائیڈ پر اسلامی قوال بنائی ہوئی ہے اور ساتھ سامنے ہی میں نے کنسورٹیبر رکھا ہوا ہے اور جاپان میں آپ کو پتا ہے کہ جوتے جو ہیں وہ اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس لئے جاپان میں فلور وغیرہ جو ہیں کلین رہتے ہیں اور یہ بہت اچھی ایک چیز ہے جاپان میں بہت اچھی مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ بھی ایک قبر ہوتی ہے جاہے آپ کا گھر چھوٹا ہو بڑا ہو آپ کو ایک شوز کے لیے قبر دی جاتی ہے یہاں پہ ہماری قبر جو ہے کافی بڑی ہے یہ دو سیف جو ہے اس میں میرے جوتے پڑے ہوئیں بچوں کے پڑے ہوئیں ہسپینٹ کے پڑے ہوئیں اور کافی زیادہ سپیس ہے اس میں اور اس کے ساتھ والی جو حصہ ہے اس میں میرے جوتے پڑے ہوئیں اور آپ کو پتا ہے لیڈیز کے جوتے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے لیکن میرے ہسپینٹ کے بھی کچھ کام نہیں ہے ان کو بھی اچھے جوتے پہنے کا بڑا شوک ہے میری طرح تو یہاں پہ یہ اندر سے جو ہے دور کا بیو ہے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو لے کے چلتی ہوں پاورڈر روم میں یہاں پہ میرے لگاوایا اور میرے 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 کار میں آپ لوگ کو کافی زیادہ ملیں گے کیونکہ مجھے میرے کا کافی شوک ہے مجھے اچھے لگتے ہیں یہ ہے میرا لانڈری روم پاورڈر روم کہنے لانڈری روم کہنے اور یہاں پہ میں نے شرف خود لگوائی تھی تو اس میں باتھ روم ہے جبان میں جو باتھ روم ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور ٹوئلٹ دو ہوتے ہیں لیکن باتھ روم ایک ہی ہوتا ہے یہاں پہ اوپر آپ لوگ کو اگزاس نظر آ رہا ہے یہ سردیوں میں ہیٹر کا کام کرتا ہے اور گرمیوں میں اگزاس اور فین کا کام کرتا ہے اور کرٹر ہم نے نہیں لگایا کیونکہ موسٹی جپان میں کرٹر وغیرہ نہیں لگاتے کیونکہ جب سردیاں آتی ہیں تو کبھی بہت زیادہ سردی ہو تو یہاں پہ آپ ہینگ کر سکتے ہیں اپنے کپڑے ہینگر کے ساتھ ڈرائی کرنے کے لئے ہیٹر چلا دیں اور جبان میں ٹپ جو ہے نا باتھ روم میں مست ہوتا ہے چاہے آپ کا باتھ روم چھوٹا ہے بڑا ہے مست ٹپ چاہیے ان کو اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ وال بھی ہم نے پیپر لگوایا تھا بلیک کلر میں اور اس کے ساتھ یہ اوپر سسٹم ہے بجلی کا کیونکہ یہاں پہ آپ ون بائی ون بھی آف کر سکتے ہیں اور پورا مین سوچ بھی آف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی سپیس ہے پیچھے بیک سائٹ پہ آپ اپنا سٹورج کر سکتے ہیں سمان میں کپ جو بھی رکھنا ہو اور یہاں پہ مشین جو ہے وہ ایک ہی چلتی ہے ڈرائر نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ ہے ٹوئلٹ اور جب ہم لوگ آئے تھے اس کار میں تو کافی ہم نے رنویشن کروائی ہے ہم نے فلور جو پاورڈر روم کا فلور ہے وہ بھی چینج کروائی تھا ٹوئلٹ کی وال چینج کروائی فلور چینج کروائی اس کے ساتھ ہم نے آٹو ٹوئلٹ لگوائی تھی یہ آٹو ٹوئلٹ ہے سینسر کے ساتھ اپن ہوتی ہے جیسے ہی آپ تھوڑا پاسٹ جاتے ہیں تو یہ اپن ہو جاتی ہے اس کا سینسر بہت پاسٹ ورک کرتا ہے اور اس کے اندر ہی یہ واشلٹ اس کے اندر ہی لگی ہوئی ہے پانی وانی کا سسٹم اس کے اندر ہی ہے مسلم شاہ الگ سے نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ یہ سیڑھیاں ہیں ہماری اوپر کو جاتی ہیں اور یہ والا دور جو ہے ٹی وی لانچ میں جاتا ہے دو دور رکھے ہوتے ہیں انہوں نے جیسے ٹی وی میں جاتا ہے اور ٹی وی روم میں جاتا ہے اور ساتھ میں یہ والا جو دور ہے یہ جاتا ہے کچن میں اور لیوینگ گریہ میں یہاں پہ اگر آپ کو میرر ملے گا اور ابھی ہم نے ریسنٹی کچن کی رنویشن کروائی ہے میں نے کچن کی ویڈیو ڈالی بھی تھی تو ہم نے اس گھر میں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ چینجنگ کی ہے کہ کیلنگ فلور چینج کی ہے کیچن چینج کیا اور یہ والا جو روم ہے ٹی وی والا یہ پورا بند تھا ہم نے اس کو اوپن کیا ٹوٹلی اوپن کر دیا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو نیچے والے ایڈیا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھلا ہو گیا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اوپن ہے اور کنجسٹیڈ نہیں رہا تو وہ جو وال ہے وہ ہم نے ٹائل لگوائی تھی اس پر پیپر نہیں لگاوا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ میری ہسپن کوئی شوک ہے پروڈیکٹر تو میری ہسپن کو بہت زیادہ ان چیزوں کا گجرز کا ٹی وی وغیرہ ایسے ہونا چاہیے سبیکرز کا اور یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ شوک ہے یہ انہوں نے لگوائیا تھا مینی سینما وہ ہی دیکھتے ہیں میں تو بہت کم دیکھتی ہوں میں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے ٹی وی دیکھنے کے زیادہ مزہ آتا ہے تو ان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ کچن کا تو میں آرڈی پہلے ہی ٹوور دے چکھوں یہ پورا لیوینگ گریہ ہمارا جب اوپر ہونے سے کافی کھلا ہو گیا اس کے ساتھ یہ سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر کو سیڑھی ہوتی ہیں لیکن لکیلی ہم نے یہ کر لیا تھا تو ہم نے کہا یہ سیڑھیاں اچھی ہیں بچے ہم نے ایک دو اور گھر دیکھے تو بچے اوپر نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے کہ ہم گر جائیں گے تو ہمارا یہ گھر بھی لکیلی مجھے گھر پسند تھا کارنر کا کارنر پہ ہونا چاہیے تو کارنر پہ ملا تھا تو ہم نے اس گھر کو تیسرا گھر ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے سیڑک کر لیا تھا اور یہ ساتھ ہی اوپر چڑھتے ہی میرے ہزبنڈ کا روم ہے تو اس کا حشر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں جتنا مرضی سیٹ کروں یہ نہیں رہتا یہاں پہ وہ کٹنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں اپنا کام ایکسٹرا جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں ورنہ میرے ہزبنڈ کا یہ کام نہیں ہے وہ الگ سے ایک یوزڈ کار کا جو ہے نام دیزنس کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس طرف میرے بچوں کا روم ہے جو کہ آپ لوگ پہلے کتنی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں بلکہ آلموس سارا گھر آپ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے ایک بندے کو ہوتا ہے کہ پورا ہاؤس ٹوور دیں تو یہاں پہ یہ بچوں کو روم ہے اور اس روم میں جو ہے ہم نے سیو الگ سے چھوٹی سی رکھائی تھی کیونکہ اس میں نہیں تھی کبر نہیں تھی کبروں کے لیے اور یہاں پہ یہ کرٹن لگاوا ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہے میں نے اس پہ سکرین کرٹن لگانا ہے فیلال اس کو میں نے پینڈنگ کیا وہ کافی زیادہ کام کیے ہیں یہ جو کبرڈ ہے اس پہ میں نے پیپر لگایا ہوا ہے یہ ویسے براؤن تھی دارک براؤن تو مجھے چاہیے تھوڑی لائٹ میں وائٹ میں تاکہ روم میں ایک الگ سے وہ نہ لگے چیز وائٹ اگر روم ہوگا اور زیادہ لائٹ چیزیں ہوں تو آپ کا روم وہ بڑا لگتا ہے کھلا لگتا ہے اور کم چیزیں ہوں گی تو کنجسٹیٹ بھی نہیں لگتا یہ لائٹن وائٹن بچوں نے خود کیوئے لگوائی یا میری چھوٹی والی جو بیٹی ہے اس کو ان چیزوں کا ہوتا ہے تو یہ اس نے لگوائی تھی اس کے بعد یہ باہر بالکنی کا ویو ہے جو کہ آپ لوگ بہتر ٹائم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ ابھی میں نے کچھ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جیسے کڑی پتہ ہو گیا بے لیو ہو گیا لیمن گراس ہو گیا روز میری اور اس کے ساتھ میں نے منت لگایا ہوتا ہے اور ابھی جو ہے نا کورینڈر میں نے نہیں لگایا یہ جو پورٹ پڑا ہوا ہے اس میں میں کورینڈر لگاؤں گی ابھی تھوڑا سا موسم چینج ہو جائے گا تو پھر میں کورینڈر لگاؤں گی یہ باہر سے بیو اور ہمارے گھر کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے آپ لوگوں کو بتا ہے اور یہ اس سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ جو بالکنی کا حصہ آتا ہے نا یہ وہ ہے اس سائٹ پہ میں میں نے پورٹ رکھا ہوا ہے جس میں میں نے منت لگایا ہوا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اندر لے کے چلتی ہوں اور یہ والا کلپ میں نے نا سیکنڈ ٹائم ملیا تھا شام کے ٹائم اور یہ سیکنڈ ٹوئیلٹ ہے جو اوپر والے فلور پہ ہے اس کا فلور ہم نے چینج کیا تھا اور پیپر چینج کیا تھا روم کا مطلب ٹوئیلٹ کا اور باقی جو ہے ٹوئیلٹ ہماری پہلے والی پرانی جو ٹوئیلٹ پہلے لگی ہوئی تھی وہ ہی لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے چینج نہیں کیا تھا اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے رکھاوا ہے ڈیپ فریزر کیونکہ آپ کو پتا ہے جب فروزن لے کر آتے ہیں گوشت بگر ہم اگواتے ہیں تو حلال فور سے تو پھر سپیس کم ہوتی ہے دوسری فریج میں تو میں نے ایک ڈیپ فریزر اوپر رکھاوا ہے یہ ہے گیسٹ روم جو کہ آپ بہت دفعہ دے چکے ہیں ویڈیو میں اور یہاں پہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا کرٹن چینج کیے ہیں میں نے روڈ کے ساتھ کرٹن لگائیں اور روڈ کے ساتھ کرٹن لگانے سے نا روم کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے اور پہلے کرٹن لگے ہوئے تھے ہک کے ساتھ اور بلکل اوپر جو وینڈو کے بلکل اوپر لگے ہوئے تھے اور جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو چینج کروں گی پھر اتنے کام ہوتے ہیں بندہ سلولی سلولی کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے فائنلی اب میں نے اس کو چینج کر دی ہے یہاں پہ میں نے ایک میرر بھی لگایا مجھے بہت پسند ہے میرر اور اس کے ساتھ یہ والا روم ہے جو کہ ہمارا روم ہے اور اس میں بھی میں نے ابھی ریسنٹلی کرٹن چینج کی ہیں سبھی روم کے چینج کی ہیں میں نے اور یہاں پہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے اس پہ میں کرٹن نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ ادھر ہے جو کبرٹ ہے دوسری طرف ہمارا اسی لگاوا ہے تو میں نے پھر سکرین کرٹن لگا دیا تھا اور یہ پورا روم ہے یہاں پہ روم آپ کو باتا ہے بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں ہوتے میں نے بہت زیادہ کنجسٹیٹ بھی نہیں کیا بہت زیادہ چیزیں نہیں رکھی ہوئیں مجھے ہوتا ہے کہ کلین کرنے میں بھی ایزی رہے اور روم میں سپیس بھی ہو تو اس لئے میں نے کم چیزیں رکھی ہوئیں ہیں بیڈ رکھا ہوا ہے ساتھ میں میں نے ٹیبر رکھا ہوا ہے چیئر رکھی ہوئے ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سائٹ پہ نا سائٹ ٹیبر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہمارے گھر میں سٹوریج کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سٹوریج روم ہے جو کہ تھرڈ فلور پہ ہے تو وہ تو ابھی میں اوپر نہیں کر کے دکھا رہی کیونکہ گرمی ہے کافی زیادہ اور ہماری کافی زیادہ سٹورج میرے ہسپن نے بہت کچھ سٹورج کیا اوپر آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور چینل پر نیچ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس ڈیک کیئر با بائی